اب ہم لوگ اپنا جو ٹول پیلٹ ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے فورو شاپ کو استعمال کرنے کے لئے ہم اس کے جو ٹولز ہیں اس کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کس طرح پرنفیشنلی کام کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے جو ہمارے پاس ٹول ہے that is a move میں یہاں پہ دو اوبجیکٹس لوں گا اور میں اپنے move ٹول کو کلک کروں گا تو میں کسی کو بھی دونوں میں سے کلک کر کے move کر سکتا ہوں اوبجیکٹس کو جو ہمارے پاس چیزیں ہم لوگ canvas پہ add کرتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے icons add کرتے ہیں کبھی ہم لوگ brushes add کرتے ہیں کبھی ہم لوگ کچھ light add کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کو move کرنے کے لئے ہم لوگ move ٹول کا استعمال کرتے ہیں ان کو روٹیٹ کرنے کے لئے بھی move ٹول کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ہم لوگ ان کو alignment ان کے alignment کرنے کے لئے بھی ہم لوگ move ٹول کا استعمال کر سکتے ہیں تو move ٹول جو ہے وہ آپ کو ہر project میں کام آئے گا اور یہ کیسی چیز ہے جو کہ زیادہ تار آپ لوگ استعمال کریں گے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ٹول جو ہے وہ move ٹول ہے کیونکہ ہم لوگ اس سے جتنے بھی ہمارے project کے اندر objects ہوں گے جتنی بھی چیزیں ہوں گی ہم ان کو move کرنے کے لئے rotate کرنے کے لئے ان کے ساتھ play کرنے کے لئے ہم لوگ move ٹول کا استعمال کریں گے اگر آپ لوگوں نے photoshop cs3 open کیا ہے اس tutorial کے ساتھ اور آپ move ٹول کو select کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لوگ photoshop کو کافی عرصے سے use کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ جو اپنے objects add کی ہیں ان کے ساتھ یہاں پہ کچھ چھوٹے چھوٹے boxes نظر آئیں گے جن کو ہم لوگ transform controllers کہتے ہیں اس سے ہم لوگ object کو rotate کر سکتے ہیں اور اس کو stretch کر سکتے ہیں اس کو shrink کر سکتے ہیں اس کو ہم لوگ اس کا جو size ہے اس کو تبلیل کر سکتے ہیں بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں so اگر آپ لوگوں کے وہ controllers active نہیں ہیں یہاں پہ photoshop میں تو آپ لوگ جو option بہت ہے اس کے اوپر آپ لوگ یہاں پہ show transform controller کے ساتھ ایک check box دے سکتے ہیں اس check box کو check کیجئے so you've got your controllers right here beside your objects اور میں جیسے ہی کسی ایک controller کے اوپر mouse لے کے جاؤں گا تو آپ لوگ double head arrow دیکھ سکتے ہیں میں click کر کے اس سے object کا جو size ہے اس کو بڑا چھوٹا کر سکتا ہوں اور اگر میں اسی controller سے تھوڑا سوپر mouse لے کے جاؤں گا تو آپ ایک rounded double head arrow دیکھ سکتے ہیں اور میں click کر کے اس سے object کو rotate کر سکتا ہوں so object کو rotate کرنے یا resize کرنے کے بعد ہم لوگ enter press کرتے ہیں keyboard سے to confirm کہ ہمارا جو size جو ہم نے rotation کی ہے وہ perfect ہے یا پھر آپ لوگ option bar میں سے یہاں پہ جو ہمارا check کا sign ہے اس کو بھی click کریں گے تو یہ ہماری confirmation ہو جائے گی کہ ہم لوگ نے جو resize کیا ہے اس کو جو یا پھر ہم نے اس کو rotate کیا ہے وہ confirmed ہے so i can say that you can resize it and press enter to confirm that all right اب ہمارا یہ جو move tool ہے اس کے اندر بہت سے options ہیں جیسے کہ cs3 میں ہمارے پاس یہ option ہے کہ اگر ہم لوگ اس box کو click کریں گے اور اس کو move کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ automatically اس کے ساتھ بھی transform controllers آ جائیں ہمارے option bar میں auto select کا ایک check box اگر میں سے uncheck کروں گا تو یہ کسی بھی چیز کو automatically select نہیں کرے گا جب تک میں اس کو define نہیں کروں گا ہمارے پاس جتنے بھی objects ہیں وہ سب ایک چھوٹی چھوٹی layer پہ ہوں گے اگر میں اس کو define نہیں کروں گا کہ میں کون سی layer کو move کرنا جاتا ہوں تو وہ کسی object کو move نہیں کرے گا اس کا experiment کرتے ہیں کہ میں یہاں پہ click کروں گا اور move کرنا چاہتا ہوں چھوٹے box کو move نہیں کر سکتا still I'm moving this big box اب اگر میں یہاں layers میں اس چھوٹے box یہ جو ہماری layer ہے چھوٹے box کی یہ select ہے تو میں اس کو move کر رہا ہوں اگر میں یہاں سے auto select کا check box ہے اور میں اسے کہوں گا automatically select a layer ہماری layer ہے automatically select کرو move tool automatically layer select کر رہا ہوں اور اگر میں اس کو click کروں تو میں اس کو select کر ہوں automatically یہاں layers ہیں وہ select ہو جائیں so یہ جو auto select option ہے اس کو check کریں اور layers کا کہیں گے تو ہمارے پاس layers ہیں اگر ہم اس کو group میں convert کریں گے جو کہ یہ layers کیا ہیں اور layers کو group میں convert کیا جاتا ہے اس کون group کیا جاتا ہے تو وہاں پہ ہمارا یہ option ہے یہ کام آئے گا اس کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ کچھ options ہیں جو کہ اس وقت کام نہیں کر رہے یہ alignment کی لیے options بنائے گئے ہیں جس کو alignment کی ایک separate ویڈیو میں پڑھیں گے box کا جو sign ہے اس کو check کرتے ہیں to confirm کہ ہمارا جو size ہے یہ confirm ہے اور ہم اس کو یہاں پہ حاصل کرنا جاتے ہیں so ہمارا جو move tool ہے وہ کام آتا ہے کسی بھی چیز کو کسی بھی object کو rotate کرنے کے resize کرنے کے یا move کرنے کے لیے ہمارا move tool کام آتا ہے اس کی جو shortcut کی ہے جو آپ کے keyboard سے press کرنی ہوگی that's V ہم لوگ اپنے keyboard سے V press کریں گے تو automatically یہ جو